نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لئتمم مکارم الاخلاق صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل قدر علماء ذوی الاحترام حاضرین و حاضرات و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیجت والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسوالات و السلام علیکہ یا رسول اللہ اسوالات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ اسوالات و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ میں جانتا ہوں کہ اس افرات افری کے ماحول میں کوئی بات اگر آپ حضور کی سننے کی بجائے اپنی باتوں میں مصروف رہے تو گناہ آپ کے نام عامال میں درج کیا جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دامن نیکیوں سے بھر جائے تو اپنی باتوں سے زیادہ حضور کی باتوں کو اہمیت دینے کی کوشش کریں میں تھوڑی دیر کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہمارا قافلہ لٹا کیوں آج پوری دنیا میں دربدر کی ٹھوکریں ہم کیوں کھا رہے ہیں ہماری بربادی کے اسباق کیا ہیں ہماری تباہی کی وجہات کیا ہیں کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی اور یہ بھی جاننے کی ہم نے کوشش نہیں کی کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کیسے نصیب ہو سکتا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ نفس کے ایسے غلام بن چکے ہیں کہ جو نفس کہتا ہے وہی کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں میں دو تین حدیثیں آپ کی سمعاتوں کے حوالے کروں گا اور اس احساس کے ساتھ کہ ایک بڑا مجمع عدم توجہ کا شکار ہے لیکن ایسا نہیں کہ سب کے سب کی توجہ نہیں ہے کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو مکمل توجہ کے ساتھ گفتگو کو دل کے نہاں خانے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید ایک کے دل میں بھی بات اتر جائے اور وہ اپنی زندگی کو سموار لے تو میرے آنے کا مقصد بھی پورا اور آپ کے آنے کا مقصد بھی پورا حضور کیوں تشریف لائے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں میں مقاری میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں حضور ہمارے اخلاق کو سمارنے کے لیے آئے ہماری عادتوں کو سمارنے کے لیے آئے بلکہ عبادات کا جو حکم ہے وہ عادات سمارنے ہی کے لیے ہے جتنی بھی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کا مقصد ہماری عادت سدھر جائے لیکن جس قوم کو سدھرنے کا جذبہ ہی نہ ہو وہ قوم کیا سدھرے گی اور حیرت کی بات ہے کہ عالمی سطح پر ہماری جو حالت ہے وہ جاننے کے باوجود بھی ہم سدھرنے کو تیار نہیں ہیں تو اب نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے اخلاق کو تو دروس کر لو اور اگر کوئی اپنے اخلاق کو دروس کر لے تو جانتے ہیں اس کا مقام کیا ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جس کے اخلاق قراب ہوگے بڑی مشکل سے لوگ پنج وقتہ نماز کچھ پڑھ پاتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں ان میں سے کتنوں نے عشاء کی نماز پڑھی یا پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں بمشکل تمام لوگ پنج وقتہ نماز پڑھ پاتے ہیں بمشکل تمام لوگ ماہ رمضان کے روزے رکھ پاتے ہیں لیکن وہ خوش نصیب جو ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں اور وہ خوش نصیب جو ہر رات اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہوتے ہیں قائم اللہل اور سائم النہار ہم سے پیر جو میں رات کا روزہ نہیں رکھا جاتا تہجد کی نماز ادا نہیں کر پاتے ہیں لیکن اللہ کے خوش بندے ایسے بھی ہیں جو مستقل روزے سے رہتے ہیں اور ہر رات جاک کر اللہ کی بندگی میں گزارتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم وہ نہیں کر سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ اچھے اخلاق والا اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر قائم اللہل اور سائم النہار کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ایمان سب کو پیارا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن جس کا ایمان اگر تم کو کامل دیکھنا ہو تو کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ کامل ایمان والا ہے میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں میں محسوس کر رہا ہوں ہمارے کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ فون پہ بات کرنا اشارے بازی کرنا الگ سے کھڑے رہ کر گفتگو کرنا یہ ساری چیزیں ہمارے لئے بلکل ضروری ہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا پریزنس نہیں سمجھ میں آئے گا تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی باہر کا انسان آپ کی سرکت کو دیکھ کر کبھی آپ کو اچھا مسلمان تو تصور نہیں کر سکتا جو نبی کی باتوں کو اہمیت نہ دیتا ہو اور اپنی باتوں کو اہمیت دیتا ہو بھلا وہ اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے اب دو باتیں ذہن میں محفوظ کر لیں اور پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں پہلی بات اخلاق اسے کہتے ہیں خلق اور خلق دونوں کا مادہ ایک ہے خلق کہتے ہیں جو نظر آئے ہیں یہ جو ہمارا وجود ہے نا ہاتھ پیر آنکھ کان یہ وجود نظر آتا ہے تو جو آنکھوں سے دیکھے جو نظر آئے اسے خلق کہتے ہیں اور جو محسوس کیا جائے اسے خلق کہتے ہیں اخلاق محسوس کیے جاتے ہیں ایک مطبع دروش شریف پڑھ لیں اخلاق محسوس کیے جاتے ہیں کسی کا مسکرا کر ملنا کسی کا نرم لب و لہجے میں گفتگو کرنا کسی کا جو ہے اچھے انداز سے چلنا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہیں تو اخلاق محسوس کیے جاتے ہیں اور یہ بات یاد رکھنا کہ خلق کا اثر آنکھ قبول کرتا ہے آنکھ قبول کرتی ہے اور خلق کا اثر دل قبول کرتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کی محبت اللہ دل میں پیدا فرماتا ہے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے عظیم تھے اتنے اونچے تھے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف خود رب قدیر جل جلالہ نے فرمائی اگر کوئی سید صاحب کی اخلاق کی تعریف کرے تو پھر بھی وہ انسان ہے کوئی مولانا رضا جامی ازہری صاحب کی اخلاق کی تعریف کرے تو پھر بھی وہ کوئی انسان ہی تعریف کرے گا اور اسی طریقے سے مولانا یامین صاحب اور دگر علماء جتنے یہاں پر موجود ہیں ان کی کوئی اگر تعریف کرے تو ہو سکتا ہے محبت میں غلوم میں عقیدت میں کسی وجہ سے وہ کرتا ہو لیکن اللہ اگر کسی کی تعریف کرتا ہو تو میرے رب کی شان یہ ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے تو مولا حضور کی اخلاق کی تعریف کرتا ہے اور فرماتا ہے لیکن اس کے باوجود بس یہ ارز کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں آپ لوگوں کو گنہگار نہیں کرنا چاہتا میں بس اتنی سی بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں جس حضور کے اخلاق اتنے عظیم کہ اللہ ان کے اخلاق کی تعریف کرے وہ کیا کرتے تھے وہ جب آئینہ دیکھتے تھے آپ اور ہم دیکھتے ہیں تو موچھیں تو نہیں بڑھ گئیں بال ادھر تو نہیں بکھر گئے رنگ کالا تو نہیں ہو گیا ہیری سٹائل تو صحیح ہے امامہ صحیح بندہ ہوا ہے کرتہ صحیح ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر درست کرتے ہیں لیکن جن کے اخلاق کو اللہ نے عظیم فرمایا وہ رسول جب آئینہ دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے کہتے تھے اللہم اے اللہ میرے اخلاق اچھے فرما جس طریقے سے تو نے میری صورت کو اچھی فرمایا ہے آپ مجھے بتائیے جو اتنے بڑے اخلاق کے مالک تھے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مزید اچھے اخلاق کی دعا کرتے ہیں اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اخلاق میں اتنے گرہ ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں پھر بھی اپنے اخلاق کے درست ہونے کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا نہیں کرتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اپنے اخلاق کو درست کریں جہاں علم کی ضرورت ہے وہیں اخلاق کی بھی ضرورت ہے اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا توفہ اچھے اخلاق ہیں اچھے آداب ہیں اور میں سمجھتا ہوں آج کے ماں باپ اس پر توجہ نہیں دیتے اللہ کرے اسرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہماری قوم اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرے اور یہ بات یاد رکھیں جس بے عدبی کا مظاہرہ آپ اس محفل کے اندر کر رہے ہیں نا شاید آپ کو معلوم نہیں کہ آپ اپنے رب کے غزب کو بھی دعوت دیتے ہیں اور رسول کی ناراضگی کو بھی دعوت دیتے ہیں کتنے تاجب کی بات ہے کہ بات اللہ اور اس کے رسول کی کی جائے لیکن آپ کی توجہ بھی نہ ہو آپ اہمیت بھی نہ دو آپ اپنے میں مست رہو اگر ایسا مزاج آپ نے رکھا تو پھر آپ تشریف کیوں لائے کسی بھی دینی محفل میں جاؤ تو پوری توجہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کو سماعت کیا کرو اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی اور اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں تو اپنے اخلاق کو درست کرو اپنی عادتوں کو درست کرو علم بھی حاصل کرو نماز کی پابتی بھی کرو اور یاد رکھیں اخلاق کے سلسلے میں دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک ہے زبان اور ایک ہے دل آپ یاد رکھیں اللہ نے ان دونوں کو نرم بنایا ہے دونوں میں ہڈی نہیں رکھی اس لیے وہ بندہ بہت خوش نصیب ہے جس کا دل بھی نرم ہو اور جس کا لمبو لہجہ بھی نرم ہو اللہ نے دونوں میں ہڈی نہیں رکھی تاکہ بندہ نرمی سے گفتگو بھی کرے اور اپنے دل میں لوگوں کے لیے نرمی بھی رکھے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ بہت بڑا سرکار کا خلق تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نرم دل تھے اللہ کرے کہ میری یہ مقتصر سی گفتگو کسی صاحب دل کے دل کے اندر اتر جائے اور وہ اپنی زندگی کو سوانے کی کوشش کرے انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو حضرات قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے ذریعے سے سلسلے قادریہ برکاتیہ رزویہ نوریہ میں مرید ہونا چاہتے ہیں حضر جیسا پڑھاتے ہیں پڑھیں اور سرکار گوہ سے آزم کے سلسلے میں داخل ہونے کا شرفہ سکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کلی ذنبیوں وَأَتُوبُ إِلَيْهِ توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے ہر فرض و باجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے ہم سلسلے قادریہ نوریہ برکاتیہ میں داخل ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہی ونور عرشی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہی اجمعین برحمتی کا یا ارحمت راہ